بیرسر گوھر صاحب جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد شبلی پراہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منیع صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آب دا پوزیشن ان دا سینیٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جلامہ آنامہ ناصر صاحب ایم ڈی وی ایم کے چیرمین شریک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایمپارٹنڈ پیسلی کیے ہیں سب سے پہلا پیسلہ امارہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہے اس کی ایک سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسہ سے ایزہ چیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایزہ چیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموس ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی کی آزاد عدلیہ پہ یہ اڈھاک ازم آزاد عدلیہ کے لیے موزر رہے بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن ان دی سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشل کاؤنسل میں ہم بھیج رہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اسے انشل ابتداس سے ان کو متنازعہ برائے میربانی نہ بنائے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلہ کی آئے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولیٹیکل پارٹی نے جنہوں نے اڈھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاب ستر پیست پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب ایک بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گی اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 امنے نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کی ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے ہیں باقی ہمارے تین امنے صاحبان وہ دبائے میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سممٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک کوئن جروری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز دیکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائن دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئٹ ریئٹ کرتا ہوں ان کو پری پی آئی کے کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری دیوان میری طرف سے پھر شبلی پراسہ بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سلمان آپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنر فیل پور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگنی چاہیے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اکثر باتیں میرے ساتھوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے